یا مدد اور یا یا مجیول اور اللہ علیف کا مخوم اور علیف کے مہن یا اللہ کے مہن اور اس کے بارے میں ایک یہ چیز ہے ہن میں رہے کہ اپنا عربی زبان کا ایک قیدہ ہے کہ جب عام چیز کو خاص بنانو عام چیز کو خاص بنانا ہو تو اس کے ساتھ علیفلام لگاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں بھئی قرآن مجید ہے اس کو کتاب بھی بولتے ہیں کتاب کہ یہ کتاب ہے اور اسی کے ساتھ علیفلام لگا کے بھی بولا جاتے ہیں کہ الکتاب جس طرح شروع میں آتے ہیں زالی کل کتاب زالی کل کتاب جب کسی عام چیز کو خاص بنانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ علیفلام لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا وہاں پر علیفلام کے ساتھ زالی کل کتاب یہ وہ زیشان کتاب ہے یعنی اس کو عام نہیں سمجھنا بلکہ خاص ہے تو اسی طرح جب یا مدد کہتے ہیں یا یا المدد کہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ عام اور خاص والی بات ہوتی ہے کہ جب ہم صرف کہتے ہیں کہ مدد تو اس سے عام مدد مراد ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں المدد تو اس سے مراد خاص مدد ہے تو وہ مدد کے لئے یا کا نعرہ لگانے والا کہنے والا وہ اپنے دل میں نیت میں جو خاص مدد کا ارادہ رکھتا ہے اس سے وہ جو ہے مدد مراد مفہوم ان کا ایک ہے المدد کا معنی بھی مدد ہے مدد کا معنی بھی مدد ہے صرف عام اور خاص کا اس میں فرق ہو جاتا ہے کہ مدد کہیں گے تو وہ عام ہے اور المدد کہیں گے تو وہ خاص ہو جائے اللہ وسلم اللہ سیدنا مولانا محمد نبد کا ورسول کا کمہ صلی اللہ ابراہیم اوہ علیہ علیہ انہا کامیتو مجید ربی یسر والا توسر وطمیم بلخیر وبیکن استعید یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا اننا فی بحری مبرکن کزیدیس اللہ عشقالنا اللہ ربنا تکبل مننا انکا تسمیل علیمت بالینا انکا تتواب رحیم وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد وعلا